تو ایران نے اسرائیل پر حملے کی پوری تیاری کر لی ہے اور بانا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میڈلیسٹ پر بھاری ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ روس بھی کھڑا ہو گیا ہے روس نے ایران کے دو کمیونکیشن سیٹلائٹ انترکش میں استعبت کر دیے ہیں ساتھی ہتھیار بھی ایران کو دیے ہیں مدد کی طور پر کیسے ایران اور روس کے گھڑ جوڑ نے اسرائیل اور امریکہ کی مشکل بڑھا دی ہے سمجھیں ایران اور روس نے بھرا دوستی قدم اسرائیل اور امریکہ کی بڑھی ٹینشن ایران کی اسرائیل پر حملے کی تیاری کے بیچ روس نے بڑھا ایکشن دیا ہے روس نے ایران کے دو سیٹلائٹ کو انترکش میں لانچ کر دیا ہے روس کے سویوز روکٹ نے پوروی روس میں وستوچن لانچ پیڈ سے منگلوار صبح اڑان بھری اور لانچ کے نو منٹ بعد ایران کے دو سیٹلائٹ کو ان کی ککشا میں سفلتا پورک ستھاپت کر دیا ایران نے جن دو سیٹلائٹ کو انترکش میں بھیجا ہے اس میں ایک کا نام ہے کوسر جو ایک ہائی رزولیوشن ایمیجنگ سیٹلائٹ ہے جبکہ دوسرا ہے ہود ہود یہ ایک کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے یہ دونوں سیٹلائٹ ایران کی پرائیوٹ کمپنی نے بنایا ہے اور پہلی بار ایران کی نیجی کمپنی کے سیٹلائٹ لانچ کیے گئے ہیں لیکن جنگ کی آشنکہ کے بیج ان سیٹلائٹ کے لانچ سے میڈل ایسٹ میں حلچل بڑھ گئی ہے اسرائیل اور امریکہ سکتے میں آ گئے ہیں کیونکہ اس لانچنگ سے ایران کو جنگ میں بڑی مدد ملنے کے سنکیت ہے مانا جا رہا ہے کہ ان سیٹلائٹ کی مدد سے ایران اب اسرائیل کے ہر ٹھکانے اور میڈل ایسٹ میں امریکی بیس کی ہائی ریزولیوشن ایمیج کھیچ کر ان کی جانکاری حاصل کر سکتا ہے ساتھ ہی کمیونکیشن سیٹلائٹ کی مدد سے آئی آر جی سی کسی بھی مشن کو آسانی سے انجام دے سکتی ہے روس کے سیٹلائٹ بھیجنے پر اس لیے بھی امریکہ اور اسرائیل کی چنتہ بڑھی ہے کیونکہ امریکہ کو ڈر ہے کہ ایران اس تقنیق کا استعمال پرمانو بیلسٹک میسائلوں کو لانچ کرنے کے لیے بھی کر سکتا ہے ایران ابھی تک دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائلیں بنا سکا ہے اور اگر اسے روس سے روکٹ کی تقنیق ملی تو وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کرنے والی انٹر کانٹیننٹل مسائلیں بھی بنا سکتا ہے حالاکہ ایران نے اپنے انترکش کارکرم کو شانتی پون بطایا لیکن میڈلیسٹ میں جو حالات ہیں اس سے ایران کچھ بھی کر سکتا ہے انترکش میں ہی نہیں بلکہ روس اور ایران کے بیچ گھاتک ہتیاروں کی بھی ڈیل ہوئی ہے روس نے ایران کو SU-35 فائٹر جیٹ دیا ہے جس کے لیے اس نے ایرانی پائلٹس کو ٹریننگ بھی دی ہے جبکہ S-400 مسائل سسٹم بھی ایران جلد پہنچا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران اب اسرائیل اور امریکہ سے گھرا ہے تو روس اب ایران کا یکرین جنگ میں دیے گئے ڈرون اور مسائلوں کا کرز اتارنا چاہتا ہے اس لیے گھاتک ہتیار ایران کو دے رہا ہے تاکہ ایران جنگ کے موچے پر مضبوطی سے ڈٹا رہ سکے روس کے ہتیار کتنے گھاتک ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ SU-35 سے ایران سیدھے اسرائیل کے F-16 اور F-15 فائٹر کو آسمان میں چنوٹی دے سکتا ہے روس کا SU-35 ایڈوانس تقنیق اور کئی مسائلوں سے لیس ہے لمبی دوری تک حملہ کرنے میں بھی سکشم ہے وہیں اگر S-400 مسائل سسٹم کی بات کی جائے تو اس کی مسائلیں نہ کیول دشمن پر حملہ کر سکتی ہیں بلکہ دشمن کے حملے میں سرکشہ بھی پردام کرتی ہیں روس دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا S-400 دیفنس سسٹم امریکہ کے F-35 کو بھی مار سکتا ہے حالانکہ یدھ میں آج تک امریکہ اور روس کے ان دونوں ہتھیاروں کا آمنہ سامنا نہیں ہوا ہے روس اور ایران دونوں اس وقت جنگ میں اُلجے ہیں اس لیے دونوں کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے روس نے ایران کو شکتیشالی جامنگ سسٹم بھی دیا ہے جسے ایران نے کچھ خاص ٹھکانوں پر تینات کیا ہے وہیں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ روس نہ کیول ایران کو بلکہ تہران سمرتھت ریسسٹنس گروپ کو بھی ہتھیار دے سکتا ہے جس سے میڈلیسٹ میں جنگ اور زیادہ بھینکر ہونے کے آثار ہیں فلال پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ایران پٹکی ہیں کیونکہ اس نے جس طرح حملے کا پلان بنایا اس سے امریکہ بھی جنگ میں کود سکتا ہے اور میڈلیسٹ میں مہا سنگرام چھڑ سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں ٹیم نیشن